میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی بیٹھ جائیے تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ایک سوال ہے میرے ذہن میں یہ سوال ابرہ پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ سبھی پوچھوں یہ سوال خدا کے واسطے خاموش ہو جائیے تھوڑی در سن لیجی آپ بیٹھ جائیے آرام سے بیٹھ جائیے اللہ نے انسان کو بھئی سوال ہے کہ نہیں انسان کو اللہ نے انسان نے اپنے لیے موٹر بائیک بنائی ایک کام کے لیے ہیں انسان نے اپنے لیے اسکوٹر بنایا کار بنائی واشنگ مشین بنائی فریج بنایا جتنی بھی چیزیں انسان نے انسان کے لیے ایجاد کی بنائی اس کو وجود میں لائے وہ سب کام کی ہیں تو کیا اللہ نے انسان جیسی حسین چیز بغیر کسی مقصد کے پیدا کی نہیں نا نہیں نا اللہ نے کیوں پیدا کیا انسان اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا وہ کیا سمجھتا ہے کھانے کے لیے صرف جانور بہت تھے پینے کے لیے صرف جانور بہت تھے سونے کے لیے صرف جانور بہت تھے انسان کو کیوں پیدا کیا ذرا غور کریں توجہ کریں امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار نہیں دو بار پیدا ہوتا ہے ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے وہ خود فرماتا ہے انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کئی قابل ذکر شئی نہ تھا اللہ نے اپنی مہربانی سے اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا اور انسان دنیا میں آیا کس لیے اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا کوئی سائنس دان نہیں دے گا کوئی بڑا پروفیسر نہیں دے گا اس کا جواب وہ کیسے دے گا اس کو کیا پتا اس کو کیا پتا کیا خبر اس کے خالق نے انسان کے انسان کو کیوں بنایا وہ نہیں بتائے گا اس کو خود اللہ نے بتایا اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اچھا آپ لوگوں کو میرے ٹیپ کی تقریف سننے کی عادت نہیں ہوگی میں آپ اسے ہی بتا رہا ہوں آپ خموشی سے سنیں اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اب خموشی سے سنیں بلیں نا بس بلیں نا انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا وہ کہتا ہے آزمائش کے لیے مردوں کو عورتوں کو انسان کو اللہ نے اپنی عبادت آزمائش کے لیے یعنی صبح آزمائش ہے رات آزمائش ہے فور اگزامپل صبح کے وقت میں بندہ سو رہا ہے مثال کے طور پر سخت نیند آ رہی ہے اور لہاف نے بڑی اچھی گرمائی دے رکھی ہے اور فجر کی ازان ہو رہی ہے فجر کی ازان نے نوجوان کی آنکھ کو کھول دیا آنکھ ضرور کھل گئی مگر اب چھگڑا شروع ہو گیا نفس میں اور انسان میں نفس میں اور ایمان میں نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جا سردی بڑی ہے باہر نکلے گا تجھے زیادہ سردی لگ جائے گی باہر نکلے گا نکلے گا تو تجھ کو ٹھنڈ لگ جائے گی ایمان کہہ رہا ہے نہیں نہیں رک جا پھیر جا نماز پڑ یہاں نہیں رک اگر ایک دم لہا پھینک دیں چونکہ نماز اگر ایک بار قضا ہو گئی تو دوسری بار نہیں ملے گی اب نفس اس کا کہہ رہا ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے حدیث قصی ہے میں نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ اپنے دشمن نفس کو بھی پیدا کیا اب یہ میرا نفس جو عزت چاہتا ہے یہ میرا نفس جو بہت اچھے کھانے کھانا چاہتا ہے یہ میرا نفس جو بہت نین چاہتا ہے یہ میرا نفس میرا بھی دشمن ہے میرے رب کا بھی دشمن ہے اب یہ کہہ رہا ہے سو جا ایمان کہہ رہا ہے نہیں نفس کہہ رہا ہے سو جا ایمان کہہ رہا ہے نہیں ایمان نے لہاپ پھیک دیا لہاپ پھیکنے کے بعد ایمان نے تھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال دیئے اور اس کے بعد ایمانی سے لے گیا مسجد تک اور لے جا کے اس نے میاں سجدہ کروایا جیسے اس نے اپنا سر زمین میں رکھا ناک اپنی رگڑی زمین میں جا کے ویسے ہی فرشتوں نے اعلان کر دیا آج فلا بندہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا ہے اس نے نفس پر فتح پالی اس نے نفس پر نفس پر فتح پالی ہے نفس پر فتح ہو گیا فتح پالی یہ کامیاب ہو گیا اب وہی لڑکا گھر سے نکلا نماز پڑھ کے نکلا گھر آیا اور اس نے آ کر کے ناشتہ کیا اب وہ جا رہا ہے شہر اب وہ جا رہا ہے کئی کام کرنے ایک لڑکی سامنے نظر آئی اس کے کپڑے بڑے خراب ہیں فٹنگ کی کپڑے ہیں بےہودہ بے غیرت بے شرم بے حیاء لڑکی ہے کوئی موڈن ہے اس نے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن رکھا ہے اس لڑکے کی ایک نظر پڑی مگر چونکہ ایک نظر ماف ہے اس نے نظر جھکا لی اب اس کا دل کہہ رہا ہے اس کا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہ دیکھ نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے بڑا خوبصورت نظارہ ہے اس سمارٹ لڑکی ہے دیکھ لے ایک مرتبہ اور دیکھ لے اس نے کا نہیں دیکھوں گا میرے نبی کی حدیث ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے اور یہ آنکھیں جو نوجوان تیرے اندر ہیں یہ جو آنکھیں یہ جو آپ سمجھتے ہو آپ کی آنکھیں نہیں نہیں یہ سب اللہ کی ہیں یہ آنکھیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گوائی دیں گی جو بھی ہم کرتے ہیں اگر انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تُو نے دیا تو تھا ماباب کا چھرہ دیکھنے کے لیے کعبہ دیکھنے کے لیے اپنے محبوب کا مبارک روزہ دیکھنے کے لیے مگر اس نے تو گندگی دیکھی آپ کیا سمجھتے ہو آپ کیا سمجھتے ہو یہ سب کہنے سننے والی بات ہیں آپ کے لیے ہو سکتی ہیں میرے لیے نہیں ہیں جیسے سورج اور چاند کی روشنی مجھے اتنا یقین ہے ایسی مجھے اپنے نبی کی بات پر یقین ہے حق ہے مجھے جو میرے نبی نے کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا اس میں شک کرنے والا مسلمانی نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ میرے آقا فرماتے ہیں جو بدنگاہی کرے گا اس کی آنکھ میں آنکھ کی سلاکھیں ڈالے گا آنکھ کی سلاکھیں ڈالے گا اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے بتائیں ذرا غور کریں وہ کہہ لے گا نہیں دیکھوں گا نفس کہہ رہا ہے دیکھ لے ایمان کہہ رہا ہے نہیں دیکھ ایمان کے رج دیکھ لیا تو زنا ہو جائے گا لڑکی سامنے سے نکل کے چلی گئی اس نے نہیں دیکھا بلکہ آلہ حضرت کا یہ شیر گنگناتا رہا یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باقیاں ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیاء کا ساتھ ہو لڑکی نکل گئی مگر فریشتوں نے اعلان کر دیا کہ آج یہ نوجوان مدینے والے کا عاشق اپنے نفس پر آج پھر اس نے فتح پالی اور یہ نفس سے گمرا نہیں ہوا مگر نوجوان نے یہ تو سب بھول نہیں چھوڑ دیا اب تو کون کس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ لڑکی کو دیکھنا بری بات ہے تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے پانچ پانچ گھنٹے بلکہ چھے چھے گھنٹے سکرین ٹائم ہیں نوجوانوں کی چھوٹے چھوٹے بچے جو آپ کے موبائل دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بربادی کی طرف جا رہے ہیں کبھی آپ نے اس کے بارے میں غور کیا کبھی سوچا آپ نے یہ بچے آپ کے کہاں چلے گئے کبھی غور کیا آپ نے کہ یہ جہنم میں کیسے چلے جاتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے ان پہ غور نہیں کیا کبھی یہ نوجوان لڑکے ذرا غور کریں آپ پیسہ کمانے میں لگے رہے صرف دولتیں جمع کرنے میں لگے مولا ایک کائنات فرماتے ہیں اے بھئی خاموش ہو جاؤ بھئی بات نہ کرو بیٹے ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ سے تقریق کرنے دو مجھے میں خود ادھر سے بچتا ہوں بہت ان علاقوں سے دیکھو آپ یہ تمیز تمہیں زیادہ ہونا چاہیے تم مردعباد کے پڑیم میں رہتے ہو سیدنا نئی مدین مردعبادی کا فیض ہونا چاہیے آپ کے پاس بیٹ جو ہو گئی انسان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تقریر سب مزاک ہے لوگوں کے یہ لگتا ہے یہ جلسہ بھی ایسے ہی ایک جلسہ ہے بس خالی اس کا حساب سب سے پہلے اسے دینا ہوگا جو یہاں تقریر کر رہا ہے اس کے بعد وہ سب سننے والے بیٹنے والے سب حساب دیں گے مومن وہ ہوتا ہے جو حضور کی باتوں کو دل سے مانے وہ کہے گا مومن ہے جو حضور کی باتیں صرف کرتا ہے اور سنتا ہے اس کو مزا تو کوئی نہیں اس کو دل پہ اس حصر تو کوئی خود ہی کوئی نہیں ہے مر جائے گا تو سمجھے گا کہ حضور کی بات ٹھیک ہے تھی اب سبجھو کرو میری طرف گوھر کرو حضرت علی فرماتے ہیں دنیا ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے دنیا گزرگاہ ہے صرف گزرگاہ فرماتے ہیں ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے ٹھہرنے کا مقام آخرت ہے مولای کائنات فرماتے ہیں دنیا آزمائش ہے اس کو آزمائش ہی سمجھو تو پھر آزمائش نہیں ہوگی اور اگر اس سے آزمائش سمجھنا بند کر دیا تو پھر روز آزمائش ہوگی یعنی یہ دولت یہ بینکوں میں جمع کی ہوئے پیسے یہ تمہارا دین ہے اللہ فرماتا اللہ فرماتا اللہ فرماتا اللہ فرماتا تمہیں غافر لکھا یہ واضح آیت ہے اس میں تشریح کی بھی ضرورت نہیں کہتا ہے تمہیں غافر لکھا مال کی زیادہ تلبینیں مال طلب کرنا بری بات نہ تھی مگر صرف مال صرف مال میرے نبی فرماتے ہیں اگر انسان کی اولاد کو آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے ہیرے جواہر دے دو تو اسے یہ اسے لگائے گا تھکانے سے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا اس کا پیٹ نہیں بھر سکتا میرے نبی فرماتے ہیں قبر کی مٹی ہی انسان کے پیٹ کو ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے یعنی انسان کا پیٹ بھرے گا نہیں اتتوجہ کریں میرے طرف غور کرتے چلیں جانا ذرا آپ حضر آپ ذرا غور کریں اللہ فرماتا ہے تمہیں غافر لکھا مال کی زیادہ تلبینیں حتی زرطم المقابر یہاں تک کہ تم نے قبروں کی موہ دیکھ لیے پھر وہ کہتا ہے کلہ صوفہ تعلیمون پھر وہ فرماتا ہے سمہ کلہ صوفہ تعلیمون ایک ہی بات کو دو بار کہتا ہے مگر دوسری بار سمہ لگاتا ہے اور سمہ کا مطلب عربی میں پھر یعنی یہ میں تجھے کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں یعنی اللہ کلہ جا سخت ہے وہ کہتا ہے سمہ کلہ صوفہ تعلیمون پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے پہلے کہتا ہے ہاں ہاں تم جان جاؤگے پھر کہتا ہے پھر ہاں ہاں تم جان جاؤگے یعنی یہ جو دولت ہے یہ جو اس کی تشریح میں مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ جب انسان مرتا ہے اور مرنے کے بعد جب اس کا اس کی روح نکل جاتی ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور انسان بھی آتے ہیں تو اس کے رشتے دار کہتے ہیں اس نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا اس نے اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرشتے کہتے ہیں اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا اس نے آخرت کے لیے اس نے آخرت کے لیے یعنی حضور نے ایک بکری کو قربان کر کے صدقہ کر دیا جب صدقہ کیا تو گھر تشریف لائے فرمائے میری عائشہ یہ بتاؤ کیا بچا ہے گوشت قربانی میں جو ہم نے کی صدقہ کیا اس میں کیا بچا تو انہوں نے تین چار بوٹیاں دکھائیں پیالی میں رکھے حضور یہ بچا ہے فرمائے عائشہ یہ نہیں بچا بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے بچا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ ہو گیا ہے اب یہ زندگی اس طرح تو نہیں تھی میاں جس طرح ہم نے گزاری ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہم اپنے رب کو ناراض کرتے چلے گئے پڑوسی ملک میں ایک لڑکا تھا گانا گاتا تھا مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں گانا گاتے گاتے مشہور ہو گیا سولہ سال کی عمر میں ایک مرسڈی جیتی اور ایک مرسڈی جیتی پھر دوسری مرسڈیز یعنی اس نے ایک کروڑ کی کار خرید جیتی اس کے بعد اس نے بہت جیتا بہت گانے گائے بہت کامیاب ہوا بہترین سریلی آواز خوبصورہ چہرہ نوجوان لڑکا گانا گاتے گاتے فیمس ہو گیا اس نے ورلڈ ٹور کیا یعنی پوری دنیا میں گانا گانے کے لیے بلائیا گیا اور وہاں پر اس نے دنم میں یورو میں ڈالر میں پیسے کمایا اتنا پیسہ ہو گیا کہ ایک شہر میں ایک بنگلہ بنایا دوسرے میں دوسرا بنگلہ بنایا بہترین دس پندرہ کاریں ہو گئیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر لی ایک نام ہو گیا بہت بڑا مگر گانا گاتے گاتے تئیس سال کی عمر ہوئی تو گانا گاتے گاتے گر گیا جب اس کو اٹھایا گیا بے ہوشی سے اسپتال لے جائے گیا اسپتال میں چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں اب ڈائلیسس پہ آ گیا ڈائلیسس ایک سبرزس قسم کا پروسس ہے بہت ہارٹ پروسس ہے اس میں خون کو نکالا جاتا ہے ایک مشین کے ذریعے اس کے بعد اس کو پیوریفائی کیا جاتا ہے پھر اندر ڈالا جاتا ہے خون کو اور اس میں پیتیس سے چالیس سے جیسے بھی اسپتال میں انسان کراتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے یہ اترا کھنڈ میں کاشیپور کے پاس ایک لڑکا آیا چوبیس سال کا اس کا یہ جگہ ہل رہی تھی اور میں نے پوچھا یہ کیا ہوا رو کے کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں میرے باپ نے ساری زمین بیج دی گردے کا علاج کراتے کراتے مگر میرے گردے ٹھیک نہیں ہوئے ہمارا مکان بھی بگ گیا میں اکیلا ہوں اب میرا باپ بالکل روڑ پر آ گیا ہے میرے لیے دعا کر دیں اس کا چہرہ سوجا ہوا تھا گردے خراب ہونے کی وجہ سے اور وہ رونے لگا ذرا غور تو کریں آپ میں سے کتنی لوگ ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کبھی کہا ہو یا اللہ تُو نے ہمیں گردے دیئے ہیں گردوں میں کوئی بیماری نہیں ہے تو تو رکت نماز پڑھ کے تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں مالک کہ تیرا شکر ہے اے میرے رب تیرا شکر ہے اے میرے قریم تیرا شکر ہے اے میرے رحمان تیرا شکر ہے کبھی کہا آپ نے ابھی مجھے کشمیر بلائے گیا تھا پجھلے سال ایک صاحب نے فون کیا آپ کی تقریر سننا چاہتے ہیں میں کہا مرے پاس وقت نہیں اس مہینے میں کہنا لگے بھائی جان بات یہ ہے کہ جو آپ کو تقریر جو آپ کی سننا چاہتا ہے اس کی آخری خواہش آپ کی تقریر ہے اس کو کنسر ہے اس سے پوچھا کوئی آخری خواہش تو اس نے اپنے باپ سے کہا مجھے ان کی تقریر سننا ہے تو میں پھر چلا گیا میں نے تقریر ان کے گھر گیا اس کمرے میں میں بیٹھا اس کا نام محمد سلیم تھا اب تو اس کا انتقال بھی ہو گیا دعا کرو اللہ اس کو بخشے میں نے پوچھا سلیم بھائی کیا حال ہے کہنے لگے اللہ کا شکر ہے میں نے کہا میں نے سنایا آپ کو کینسر ہے کہنے لگے کینسر کی وجہ سے یہ اللہ کا شکر ہے میں نے کہا کیوں کہنے لگے ڈاکٹر نے لکھ کے دیا ہے مجھے کینسر ہے اس وجہ سے شکر ہے کہ کچھ لوگوں کو مگر میرے اللہ کا مجھ پر بڑا فضل اور کرم ہے کہ دو مہینے پہلے ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا کہ تُو مرنے والا ہے تو چونکہ میں نے گناہ بہت کیے ہیں تو اب اللہ کے سامنے روتا ہوں دو مہینے کے بعد خبر میں جاؤں گا تو میں تو ایک اندھیر کمرے میں نہیں رہ سکتا گھٹن ہو جائے گی دو دن بھی نہیں رہ سکتا اندھیری کبر میں اوپر سے تختے اور اس کے اوپر سے مٹی اور اس کے اوپر سے پھر وہ ساری چیزیں بند کر کے چلے جائیں گے تو میں اپنے رفض سے کہتا ہوں مالک کمرے سے گھبرا جاتا ہوں میں قبر میں کیسے راؤں گا گناہ بہت کیے ہیں تجھے مو کیسے دکھاؤں گا کہتا ہے بہت بلک بلک کے روتا ہوں کہتا ہے بغیر کینسر کے بھی نماز پڑی تھی مگر وہ لطف نہیں تھا جو کینسر کے جب سے خبر ملی ہے تو کہتا ہے پہلے تو وقت وہ نماز تھی گیا آکے پڑ لی مگر جب اب اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں تو میری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو ہوتے ہیں یقین یعنی وہ نماز جس میں دو آنسو نکل جائیں اور وہ نماز جو بغیر آنسو کی نماز ہے وہ کیا نماز نماز ہے نماز تو وہ ہے جس میں اقبال کہتا ہے کبھی سروہ سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں تو نے کیا نماز نماز پڑھی میرے دوست میرے بھائی ذرا بتا میں تجھ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی ایک برزرگ اسی سال کا اس کو سانس لینے میں کوئی دقت تھی تو اس کو ہسپتال میں ہسپٹلائز کیا گیا تو اس کو اس کے لگا آکسیجن ڈیڑھ دن میں اور نمبے ہزار قبل آ گیا جب نمبے ہزار قبل آیا وہ رونے لگا اس کو روتے دیکھتے ہوئے اس کے ڈاکٹر نے کہا پیسے زیادہ لگتے ہیں بڑے میاں کچھ کم کر دیں کہا نہیں میرے اللہ نے اتنا نوازہ ہے مجھے کہ پورا اسپتال یہیں کھڑے کھڑے خرید دوں گا تو روتے کیوں ہوں کہ لگا روتا ہے اس وجہ سے ہوں کہ تیری اس ہوا سے آکسیجن مشین سے میں نے ڈیڑھ دن سانس لیا تو تُو نے نمبے ہزار قبل بٹھال دیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اسی سال سے اللہ کی ہوا میں سانس لے رہا ہوں کہ سانس لے نہ کتنی بڑی اللہ کی نمت ہے بولو کبھی تم نے اس بات کو سوچا کبھی غور کیا کبھی غور کیا دل کا چیک اپ کر آیا دس ہزار دے آئے دماغ کا چیک اپ کر آیا پندرہ ہزار دے آئے گردے کی دوائیں لیا ہی دس ہزار دے آئے جس نے گردے کا علاج کیا جس نے دل کا علاج کیا اسے کروڑوں لکھ لاکھ روپے دے دیئے مگر جس نے گردے فری میں دی اس مالک کو کبھی سجدہ بھی نہیں کیا جس نے دل فری میں دیا کبھی اس مالک کو نہ سمجھا کبھی اپنے رب کو نہ سمجھا کبھی نہ کہا میرے رب کہ تیرا شکر ہے کبھی کہا کبھی غور کیا یہ آپ کو پتہ ہے انسان کی ناک کے اندر یہاں سے ایک رگ ہے جو دماغ تک جاتی ہے یعنی وہ ہر انسان کے ہیں اور نیورولیسٹ کہتے ہیں نیورولوجی والے اور اس کو کہتی انٹی سپیسلش کہ اگر ناک کی رگ بند ہو جائے تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر کوئی میڈیکل سائنس مل کر بھی اس ناک کی رگ کو ٹھیک نہیں کر سکتے اور اگر یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے گی نہ بدبو نہ کھانے کی خوشبو نہ کھانے کی نہ کھانے کی نہ کھانے کی کسی چیز کی بدبو نہ پھولوں کی خوشبو آئے گی مجھے بتاؤ اے پورا میڈیکل سائنس مل کر ایک رگ نہیں بنا سکتا اللہ نے ہر انسان کے اندر وہ رگ بنائی ہے پوری دنیا کا سائنس مل کے میں کہتا ہوں سائنس سے کسی جاہل کا جھگڑا ہوگا میرا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے مجھے تو قرآن سمجھ آتا ہے مولا ایک کائنات کی برکت سے میں یہ مانتا ہوں کہ سائنس کتاب تحقیق ہے اور قرآن کتاب تخریق ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج اتنی درجہ ڈگری پر نکل کر اتنی درجہ پر ڈوب جاتا ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ سورج جو یہ یہ جو چاند ہے یہ سوالاک میل دور ہے سائنس یہ کہتا ہے اس یہ آسمان ہے پھر دوسرا آسمان ہے سائنس یہ کہتا ہے کہ زمین کے نیچے بھی زمین ہے مگر سائنس یہ نہیں کہتا کہ زمین میں نے بنائی ہے آسمان میں نے بنایا ہے سورج میں نے بنایا ہے چاند میں نے بنایا ہے لوگوں نے خدای کے تابعے کیے کہ میں خدا ہوں مگر کسی نے نہیں کہا زمین میں نے بنائی آسمان میں نے بنایا سورج میں نے بنایا چاند میں نے بنایا وہ میرا رب ہے جو اکیلا کہتا ہے زمین میں میں نے بنائی ہے آسمان میں نے بنایا واوی وا نعرہ تکویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضور صحیح شباحت میاں صاحب کبلہ حضور صحیح شباحت میاں صاحب کبلہ زندہ بات زندہ بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ یعنی کبھی ادھر دیکھو توجہ کرو یہ تقریر نہ سمجھنا یہ بتاؤ کہ گردے کے ڈاکٹروں کو پیسے دینے والوں کبھی اپنے رب کے سامنے بھی دھو رکت نماز پڑی میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیسا بھی بیمار ہو گارنٹی لے رہا ہوں گارنٹی کیسا بھی بیمار ہو اس کا سورہ رحمان سناو توجہ کرو ادھر دیکھو کبھی اللہ کے سامنے سجدے کیے کبھی کہا مالک تو بڑا کریم ہے وہ معلوم ہے کتنا کریم ہے آپ کی بغیر علم کے اس نے انسان بنایا آپ کو کبھی اس کے سامنے نہیں بیٹھے دنیا کے سب سے بڑی ڈسکبری اپنی ڈسکبری ہے ونہ کتنے لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے اس نے کہا تاکبرالبادی علابادی نے کیا بتائیں احباب کیا کارے نمائی کر گئے ایم میں کیا ڈگری لی نوکری کی پینشن لی اور مر گئے یہ زندگی ہے وہ لڑکا وہ لڑکا مرنے لگا مرنے کے قریب تھا وہ آپ کو پتہ ہے گانے گاتا تھا لوگ سیلفیاں لیتے تھے اس کے ساتھ مگر آج جب موت قریب ہے کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی علاج کروانے والا نہیں سارا کچھ ختم ہو گیا بھائی نے گردہ دیا وہ بھی فیل ہو گیا چہرہ کالا ہو گیا مرنے والا تھا بی بی نے کہا کیوں رو تھا ہے کہا لگا تو میری بی بی اتنی فرما بردار میں مر جاؤں گا تو بیوہ ہو جائے گی میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک میرا معذور بیٹا ہے اس کا ایک بچہ معذور بھی تھا یعنی لولا لنگلا کہا لگا میرے بچے کیسے گزارا کریں گے بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں کہ اللہ نے شہرتیں دیں آواز دیں گانے گائے ایہشیاں کی آج جب برا وقت آیا ہے پوری دنیا مجھے چھوڑ چکی ہے پوری دنیا نے چھوڑ دیا اللہ نے آواز دی تو میں نے گانے گائے آج جنہیں گانے سنائیں انہوں نے مجھے چھوڑ دیا سوچ رہا ہوں جتنے گانے گائے اگر اتنی ناتے پڑی ہوتی تو مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا مدینے والے نے مجھے مدینے والے نے مجھے مدینے والے نے مجھے نہیں چھوڑا ہوتا میرے دوست کبھی بیٹھ جا ادھر دیکھ توجہ کر میری تقریر کو میرا بھائی آپ تقریر نہ سمجھنا ایک مشورہ سمجھ لینا ماؤس سے پہلے کا ایک لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو کانوں میں اس کے لیڈ لگی تھی گانا سن رہا تھا تو گر گیا اس کا ٹرک اس کے اوپر چڑھا اس کا بھیجا روڈ پر رہ گیا لوگوں نے اٹھا کے پنی کی تھیلی میں اس کا بھیجا رکھا پوری ناک واگ سب ختم ہو گئی تھی صرف اس کا دھڑ رہ گیا تھا ٹرک نے کچھل دیا تھا ہوتا ہے اس ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے اب جب ہو گیا تو اس کو دیکھا کہ اس کے موبائل میں وہ گانا چل رہا تھا جو سنتے سنتے وہ مرا ہے تھا بھی مسلمان اب جب مجھے بتائیے آپ کہ جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ نوجوانوں تم نے مرتے بھی نہیں دیکھے نوجوان کیا تم نے توبہ کرنے کا وقت ضائع کرنا چاہتے ہو کیا سمجھتے ہو میرے دوستو اللہ نے تمہیں یہ ساتھ ساتھ گھنٹے موبائل دیکھنے کے لیے دیئے یوٹیوب کے دیئے دیئے اسٹاگرام کے لیے دیئے چورہ ایپ پیٹ کے پر تمیزیاں کرنے کے لیے زندگی دیئے ایک دوسرے کی پرائیاں کرنے کی غیبت کرنے کے لیے زندگی دیئے نہیں نہیں برہلی سے میرے تاجی شریعہ کی آواز آ رہی ہے زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے یہ تو پوتے نے سو سال کے بعد کہا تھا اس سے بڑی بات دادا نے سو سال پہلے کہی پوتے نے کہا تھا زندگی ہے نبی کے نبی کی لیے میرے آلہ حضرت بولے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقاہ تمہارے لیے جنین و جناح تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے اٹھے بھی وہاں جلدی بولو اٹھے بھی وہاں تھوڑی در اور بولو یا ختم کر دوں دل لگا کے بولو دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے ہاں میں تو اللہ ڈر رہا ہوں بھی آپ لوگوں سے آپ کا وقت خموش ہو جاؤ بڑا مسئلہ ہے توجہ کریں آج کل یہ گراہ بڑھا بڑھ رہا ہے کہ ماں باپ کی نافر مانی ہے نا بڑھ رہا ہے نا حضور سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی قیامت تو حضور نے فرمایا اللہ کو پتا ہے پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی اس کو پتا تھا حضور کو پتا ہے کہ حضور قیامت کب آئے گی میرے حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں عرص کیا قیامت کی علامت کیا قیامت کب آئی گی فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بیزیتی کرنا شروع کر دیں گے قیامت آ جائے گی دیکھو یہ جو ادھر بیٹھے ہیں نا ادھر دسپندرہ لڑکے ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے پاؤں پکڑ کے اندر لے آو یہ بڑا تکلیف کے لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا بڑا عجیب محول ہے یہاں تکلیف نہیں سنتے لوگ جلسہ دیکھنے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے جلسہ بیٹھے آپ بھی بیٹھ جاؤں بڑی مہربانی ہے آپ کی بڑی محبت سے میں بات کرتا ہوں بھائی کیونکہ نوکروں نوکروں کا لہجہ اختیار کرتا ہوں بیٹھ جائیں گے بیٹھ جائیں گے مطلب میں کوئی باتیں کر رہا ہوں کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کے نہیں آ رہی ہے سنو اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں سمال اللہ ادھر دیکھو توجہ کرو کیا کہا حضور نے جب ماں باپ کی بیزیتی کرنے لگے مچے تو قیامت جب ماں باپ کی بیزیتی اس پر قیامت ڈیپینڈ ہو گئی ابھی یہ چندی گھن میں پنجاب میں ایک لکچرار کی شکایت پولیس میں درج ہوئی کہ بھئی وہ اپنی ماں کو مارتا ہے تو انہوں نے کہا ہم کو پروف چاہیے تو انہوں نے ایک خفیہ کیمرہ لگایا تو اس میں انہوں نے ایک ریکارڈنگ کی کہ وہ اسی سال کی اپنی ماں کو لکچرار تھپڑ مار رہا ہے اور اس کی بی بی وہ دونوں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں یہ پروفیسر ہے وہ بھی پروفیسر ہے اس کی بی بی اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہو کہ وہ جاہل مار رہے تھے جلدی بتاؤ یونیورسٹی میں پڑھانے والے مار رہے تھے تو وہ جاہل ہیں کیا ماستر پروفیسر مار رہا ہے اس کی بی 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 پروفیسر ہے وہ بی ایم ایم قوم ہے یہ بی ایم ایم قوم ہے اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے دنیا کی جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں وہ بائیلوجی کیمیس تو پڑھاتی ہیں مگر ایک ہی دنیا کی یونیورسٹی ہے جو ماں باپ کا اعترام پڑھاتی ہے وہ سر میرے مدینے والے کا دین ہے یہ تو دعویٰ ہے دلیل سنو یہ کیا ہے دعویٰ اب دلیل سنو آج تک کوئی حافظ کاری مولانا تم نے ماں باپ کا نافرمان نہیں دیکھا ہوگا مولو سیئے یہ غلط ہے کوئی ایک آز ضلیل ہو تو اس کا ذکر نہ کرو اکثریت جو ہے نا زیادہ تر لوگ کیسے ہیں جو اپنے ماں باپ کے فرما بردار فرما بردار ہیں اس کی وجہ امام غزالی لکھتے ہیں آپ بھی گاؤں کے رہنے والوں ہیں میں بھی جنیڈر شریف گاؤں ہی ہیں گاؤں کے ہی رہنے والا ہوں بکری جب پیدا ہوتی ہے بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جب وہ بولو پہچانتا نہیں گائے کا بچہ انسان اشرف المخلوقات ہے نہیں پہچانتا نہیں پہچانتا کیوں اس میں بھی اللہ کی رحمت ہے کہ یہ جیسا دیکھے گا ویسے ہی کرے گا یعنی جیسا پاہ جیسا ماں کے اندر دیکھے گا ویسے ہی کرے گا اس کا مطلب یہ ہے آپ درد توجہ کریں جب بچہ آپ کا تھوڑا سا بڑا ہو جائے امام غزالی کہتے ہیں جب ایک ڈیڑھ سال کا ہو جائے تو باپ کو چاہیے اپنے بچے کو گود ملے اور گود ملینے کے بعد اس کو یہ کہے اللہ 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 اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ اللہ بچہ یہ رسپونس کرتا ہے جب آپ دیتا ہے اببا 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 بات دیکھ لینا کبھی وہ کہہ گا ہی نہیں اللہ وہ کہہ گا اببا اب آپ کہہ رہے ہیں اللہ 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 وہ کہہ رہے ہیں اببا امام غزالی کہتے ہیں وہ کہتا نہیں ہے بچہ اس سے اللہ کھلواتا ہے دیکھ انسان تو نے اسے میرا نام سکایا تھا میں نے اسے تیرا نام سکا دیا یعنی ماں اگر قرآن پڑھے باپ اگر قرآن پڑھے دلی کی سرزمین سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنا بچہ ایک پیدا ہوا رونے لگا ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چار مہینہ چھے مہینہ ایک مہینہ دو مہینہ لگتا روتا رہا ایک دو مہینہ ایک دو مہینے لگتا رویا جب ایک ڈیڑھ مہینہ ہو گیا تو حضرت فقر الدین بہہ الدین زکریہ ملتانی کے دامات گزر کے جا رہے تھے کہنے لگے صاحب یہ بچہ جو رو رہا ہے نا اپنے مریدوں سے گلے یہ رو نہیں رہا ہے ولکہ اللہ کا سچا ولی ہے اور یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے پیدا ہوتے ہی ایک ڈیڑھ مہینے کا بچہ ولی مریدوں نے کہا کیسے کہا آو دکھاتا ہوں گھر پہنچے کہنے لگے کوئی ہے باپ نکل کے یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے یہ اللہ کا ولی ہے کہ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نہ خود سویا ہے نہ سونے دیا ہے میں ڈاکٹروں کی دمائی کراتے کرتے پریشان ہوئی یہ روتا جا رہا ہے آپ اسے ولی کریں کہنے لگے آپ میری گود میں لائیں برا نہ کہیں بچے کو گود میں لائیں ایک کان میں کچھ پڑا دوسرے میں کچھ پڑا بچہ خاموش ہو گیا کہنے لگے کیا پڑھ کے دم کر دیا اب بعد میں بتاؤں گا پہلے بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے اہاں تو سنو جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑا کہ وہ چوبیس گھنٹے میں قرآن ختم کرتی تھی یہ اپنی ماں کے پیٹ میں قرآن سننے کا عادی ہو گیا اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اتنا قرآن پڑا اتنا قرآن پڑا کہ بچے کی روح کی غزہ اللہ کا کلام بن گئی جیسے ہی پیدا ہوا بچہ ماں جچگی میں چلی گئی گندگی میں چلی گئی ماں نے قرآن پڑنا چھوڑ دیا اب بچے کو قرآن کی بھوک لگی تم اس کو فلاتے تھے دوائیاں میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی دوسرے میں دوسری پڑھی بچہ خاموش ہو گیا اسی بچے کا نام شرف الدین بھو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جم ماں پانی پت میں قرآن سنائے تو بیٹا شرف الدین بھو علی شاہ قلندر بنتا ہے اور جم ماں مدینے میں قرآن فاطمہ سنائے تو بیٹا نیزے پہ چڑھ کے کربلا میں قرآن سنائے باوی با نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری زندہ آباد زندہ آباد ماشاء اللہ اب قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا کہاں علمانی میں اس کے اوپر دھول چڑھ گئی اس کے اندر اور وہ جو میاں نے تعویز دیا تھا اس پہ کئی بار مومجامہ ہوا ہے اس پہ کئی بار خوشبو لگی ہے وہ جو منحوس قسم کا میاں بیٹا ہے سامنے وہ عورت اس کے سامنے گئی ہے وہ کہہ رہی ہے کوئی فال والا کھلو میرا کام نہیں چل سامنے بے حیاء بے شرم بے عورت بے پردہ بیٹھی ہے اور یہ فال کھول رہا ہے اس سے کہاں نہیں تو کیوں میرے سامنے بے پردہ بیٹھی ہے تو ہی سب سے بڑی لانت ہے اپنے گھر کے لئے حضور نے فرمے میں اجازت نہیں دوں گا کہ اگر عمران کی بیٹھی مریم ہو اور ساتھ میں رہنے والا یہیہ کے بیٹا زکریہ ہو میں اجازت نہیں دوں گا سمجھوں سنوڑا سنتوڑا سنوڑا سنوڑا سنوڑا